دوسرا پاگل، وہ بہت زیادہ تھک چکا تھا، نا صرف جسمانی اعتبار سے بلکہ ذہنی طور سے بھی وہ محسوس کر رہا تھا کہ کچھ کی رگیں غباروں گی، لا وہ خود شدت کرب سے گیبر اگر ہمیشہ کے لیے کی طرح کی کامے اس کے اپنی سانسوں کی آمد اور رفت کے سلسلے کو منقطع کر کے حرکت قلب کو تھا جو اب بھی ہے اور جو کو ایک خاص فائل میں سلیقہ سے رکھ کر اس طرح آشم کے بس سٹاپ پر آ کر کھڑا ہو جاتا جیسے آفس جا رہا ہو آفس آفس کو پانے کی خواہش کے لیے ہی وہ سوانیزے پر اترے ہوئے آفتاب کی حدت کو برداشت کر کے بس کا انتظار کیا کرتا تھا بس سٹاپ پر کھڑے کھڑے اسے محسوس ہونے لگا تھا کہ اس کی پہلی اور آخری منزل یہی ہے وہاں کی تمام چیزیں